ایک تانک بچھا کے دوسری کھڑی کر کے کھانا کھانا سنت پہ کراچی میں ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے اب ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے تو وہاں میزبان نے کالینی نہیں بچھایا اس نے کرسیہ رکھ دی اب ساری دنیا حیران ہو گئے کہ انہوں نے تو کبھی خلاف سنت کوئی کام کیا ہی نہیں کوئی مجبوری ہو جانا بیمار ہو جانا کوئی ایسا معاملہ لیکن خلاف سنت کو کام کیا ہی نہیں تو یہ تو ساری دنیا کی ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے روٹی کھاتے رہے تو کس طرح نظام چلے گا لوگوں کی نظریں جمع ہوئی ہیں رنگ کس طرح کا نکلتا ہے تو کرسیہ اور میز لوگوں نے رکھے ہوئے تھے حضرت تکلیف بھی نہیں دیتے میزبان کو تکلیف بھی نہیں دیتے یہ لاؤ وہ لاؤ اس طرح کرو یہ نزاج نہیں ان کی طبیعت نہیں میزبان نے کرسی میز رکھ دی لوگوں نے نوکھائی رنگ دیکھا بڑے آدمی تھے جببہ اٹھایا اور کرسی کے اوپر ہی ایک ٹانگ بچھالی دوسری کھڑی کر لی کرسی کے اوپر ہی اب تھوڑی دشواری ہوئی کرسی پہ ذرا اس طرح بیٹھنا مشکل ہوتا ہے دشواری ہوئی تو بعد میں میزبان حضرت کی خدمت میں آیا کہنے لگا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی آپ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والے تھے سنت کے پبند تھے تو مجھے چاہیے تھا میں بناتا تو آپ فرما دیتے تو آپ فرمانے لگے تھوڑی دیر میں نے سوچا کہ تیرا دل رکھنا بھی ضروری ہے سنت ادا کرنا بھی ضروری ہے چلو میں تھوڑی دیر مشکل میں آیا ہوں میمان کا دل بھی راضی ہو گیا ہے میرے محمد کی سنت بھی بنا ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم